موسیقی اس بار لکنوں کی ٹیم آئی پیل جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزر وائس کا ایک اور بے حدید دھما کے در مقابلہ پنجاب اور لکنوں سپر جائنز کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ پنجاب کے پور کفتان کیل راہل لکنوں کے کفتان بن کر پہلی بار پنجاب سے بڑھنے جا رہے ہیں خیر دوستو اس میچ میں ٹاؤس جیتا ماینک اگروال نے قسمت اچھی تھی پہلے گیند بازی چنی اور شروعاتی دور میں ویروتی ٹیم کے کفتان یعنی کہ اپنے پکے دوست کیل راہل کا وگٹ بھی لے لیا ماتر چھے رن پر دوستو رابارہ کی ایک رفتار بھری گیند پر راہل بیٹ ہو گئے اور وہ جتے شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ بھی ہو گئے تھے راہل کا وگٹ کرنے کے بعد ایسا لگا کہ لکنوں کی ٹیم کا سنسولن وگڑ جائے گا لیکن اس کے بعد پوینٹن ڈیکوک اور دیپا خونڈا نے مل کر بلے بازی کے فارق وہ اچھے تھے سمالا دوستو آپ کو بتا دے کہ پوینٹن ڈیکوک کے چرنس شن اور دیپا خونڈا کے چونتے شن کے پل پر اب اٹھانوے تک کوئی اور وگٹ نہیں گیا تھا ٹیم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ رابارہ نے کبارہ کر ڈالا لخنوں کی ٹیم کا دوستو سندیب شرما کی گیند پر آپ کو بتا دیں کہ گیموں سپیرٹ دکھا کر ڈیکوک تو کیچ اوٹ ہو کر چل دیئے تھے اس کے بعد کرنال بانڈیا کے گلتی کے چلتے ڈیکوک کو بھی اپنے وگٹ سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کے بعد تو دوستو کرنال بانڈیا کو رابارہ کی ہی گیز پر مادر سات ازم پر کیچ اوٹ ہوتے ہوئے دیکھا گیا آگے چل کر دوستو آیوش بدونی ہولڈر یہاں تک کہ چمیرہ اور سٹوئنیس بھی پوری طریقے سے فلوپ رہے یہ کھلوڑی کچھ کر پاتے اس سے پہلے ان کے مکٹ گردے چلے جا رہے تھے لیکن دوستو چمیرہ نام کے کھلوڑی نے دو چھکیے لگا کر میچ کو پلٹنا جا اور محسین خان نے بھی چھتکا اور چوکا لگایا اور انہی بیس پچیس رن کے آنے سے لخنوں کی ٹیب ابھی ایک سو بیس سیا پچیس پر تھی وہ اب سیدھا ایک سو تریپر پر پہنچ گئی آٹھ وکٹ گوا کر دوستو لخنوں کے نمابوں نے ایک سو چوونڈ رن کا لکشے سیٹ کر دیا تھا پنجاب کی ٹیم کے خلاف غیر سی بات ہے لکشے بڑا نہیں تھا لیکن کیل راہل وائی کپتان ہے جو پنجاب کی کپتانی کر چکے ہیں ایسے میں وہ رگ رگ سے واقعی میں ہر کھلڑی کی اور چیس کرنا تو ان میدانوں پر ویسے بھی ایسا نہیں جس کے بعد دوستو جیسا سوچا گیا تھا بلکل ویسا ہی ہوتا نظر آیا دوستو کہتے آنا کہ گرگٹ اڑی شداؤں کا کھیل ہے اس میں ہر پرڈیکشن فیل ہے آج جو پرڈیکشن پنجاب کی ٹیم کو جتانے کی تھی وہ شروعاتی دور میں ہی فیل ہوتی نظر آئی دوستو پاری کے پانچویں عمر میں مائنگ اگروال کو چمیرہ نے سترہ گئے دوستو میں پچیسا بنانے کے بعد کیچ اوٹ کرا دیا دوستو یہ پہلا وگٹ تھا لیکن آخری نہیں کیونکہ آگے چل کر شکھر دوانچوں کی پریشن میں بیٹھنگ کر رہے تھے وہ پانچ رن پر روی بشنو ہی دوارہ کلین بورڈ کر دیے گئے بریشنو میدان میں اٹھائیس گردوں میں پتر سر لگا کر اپنی ٹیم کو جیت کی رہا پر لے ہی جا رہے تھے تب ہی دوستو چمیرہ کی ایک گیت پر کھرنال پانڈیا کو بریشنو آسان سا کیس سما بیٹھے اس کے بعد راج بکسا نو رن دوستو یہ پوری گایا ہی پلٹ چکی تھی پنجاب کی ٹیم کی جیتنے کی کیونکہ لگنوں نے واقعی میں اتنی آڑا گیند بازی جو کری تھی اس کے بعد دوستو ربالہ دو رن اور راہول چہر چار رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اور جب ہیڈاڑے ہی دو اور چار پر آؤٹ ہوں گے تو مقابلے کو جیتائے گا کون شیدہ ون بیٹنگ کر رہے تھے جو کی جیت کی آخری امید تھی لیکن جیتنے کے لیے پنجاب کی ٹیم کو لوگیند میں اب تیتیس رن چاہیے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے دور سو لخنوں کی ٹیم نے نیچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا یہ واقعی میں ایک شامدار لمحہ ہے دوستو لخنوں کی ٹیم نے جیسا آپ سے پنجاب کو آر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو لخنوں کے کھلاڑی اپنا پتلا پورا کر رہے ہیں اور کم لقشے بنا کر بھی اسے ڈیفنٹ کرنا اپنے آپ میں کسی کھلا سے کم نہیں اور یہ کھلا کہ